ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ کار نیشنل ہائیویز اینڈ موٹوی پلیس ڈرائیونگ لائسنسنگ آتھارٹی سٹریٹ نمبر پانچ سیکٹر ایچ ایٹ ٹو اسلام آباد نیشنل ہائیویز اینڈ موٹوی پلیس کی جانب سے جدید، قابل اعتماد اور بین القوامی میار کے ڈرائیونگ لائسنسز کا مختلف کٹیگریز میں اجرہ کیا جاتا ہے ان کٹیگریز میں موٹر سائیکل، موٹر کار، لٹی وی، ایچ ٹی وی، پی ایس وی اور سپیشل وہیکل لائسنس شامل ہیں اس کے علاوہ آثورٹی سے انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بھی جاری کیا جاتا ہے نیشنل ہائیویز اینڈ موٹوی پلیس کے لائسنسز مکمل جانچ پر تال اور عملی امتحان کے بعد جاری کیے جاتے ہیں موٹر کار ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ کار اور مراحل ٹیسٹ تین حصوں پر مشتمل ہوگا کمپیوٹر ٹیسٹ، پریکٹیکل ٹیسٹ پارٹ ون اور پریکٹیکل ٹیسٹ پارٹ ٹو امیدوار مرحلہ وار ٹیسٹ میں کامیابی کی صورت میں اگلے ٹیسٹ کا اہل ہوگا ناکامی کی صورت میں چودہ یوم بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوگا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے جن کاغذات کا ہمرا لانا ضروری ہے ان میں اصل شناختی کارٹ، شناختی کارٹ کی فوٹو کوپی، کسی مستند لیبارٹری سے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ اور ہائیوے کوٹ بوک شامل ہیں ابتدا میں امیدوار کو لرنر پرمیٹ جاری کیا جائے گا جس کے لیے امیدوار کا ڈرائیورز لائسنسنگ آثورٹی میں حاضر ہونا ضروری ہے استقبالیہ پر اصل شناختی کارٹ دکھا کر فیس چالان فارم حاصل کریں نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد ڈرائیورز لائسنسنگ آثورٹی تشریف لائیں چالان فارم اندرونی استقبالیہ میں دکھا کر ٹوکن حاصل کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں ٹوکن نمبر پکارے جانے کے بعد ڈیٹا انٹری روم میں تشریف لے جائیں جہاں سے پہلے امیدوار کے قومی شناختی کارٹ کی تصدیق اور کوائف کا انتراج کیا جائے گا اس کے بعد امیدوار کے انگوٹھے کا نشان دستخط اور تصویر لی جائے گی ان مراحل کے مکمل ہونے کے بعد امیدوار کا طبی معاینہ کیا جائے گا طبی معاینے میں نظر کا چھے بائچھے ہونا ضروری ہے نظر کمزور ہونے کی ضرورت میں مطلوبہ نمبر کی اینک ہمرا لائیں اندراج مکمل ہونے پر استقبالیہ سے کتاب حاصل کر کے ویٹنگ ہال میں کمپیوٹر ٹیسٹ کی تیاری بھی کی جا سکتے ہیں تیاری مکمل ہونے پر کمپیوٹر ٹیسٹ کے لیے تھیورٹیکل ٹیسٹ روم میں تشریف لے جائیں تھیورٹیکل ٹیسٹ دو حصوں پر مشتمل ہوگا ٹریفک اشاروں کا ٹیسٹ اور قواعد کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں امیدوار کو دس منٹ میں بیس سوالات کے جواب دینے ہوں گے پہلے دس سوالات ٹریفک سائنس سے متعلق ہوں گے جس میں امیدوار کو دس میں سے نو درست جواب دینے ہوں گے جبکہ اگلے دس سوالات قواعد سے متعلق ہوں گے جن میں امیدوار کو دس میں سے سات صحیح جوابات دینے ہوں گے امیدوار اپنی سہولت کی مطابق اردو یا انگریزی زبان سیلیکٹ کر کے ٹیسٹ دے سکتا ہے ناخاندہ ہونے کی صورت میں موٹوی پلیس کا عملہ امیدوار کو تمام سوالات پڑھ کر بتائے گا جن کے جوابات امیدوار کو خود دینے ہوں گے کامیابی کی صورت میں امیدوار کو لرنر پرمٹ جاری کیا جائے گا جس کے کم از کم بیالیس دن کے بعد امیدوار پریکٹیکل ٹیسٹ دینے کا اہل ہوگا پریکٹیکل ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے امیدوار کو ڈرائیورز لائسنسنگ آثورٹی آنا ہوگا جہاں اصل چناختی کارڈ اور لرنر پرمٹ دکھا کر لائسنس فیس فارم حاصل کیا جائے گا اور نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں مقررہ فیس ادا کر کے امیدوار دوبارہ ڈرائیورز لائسنسنگ آثورٹی تشریف لائے گا جہاں امیدوار کا پریکٹیکل ٹیسٹ لیا جائے گا پریکٹیکل ٹیسٹ دو حصوں پر مشتمیل ہوگا پریکٹیکل ٹیسٹ پارٹ ون اور پریکٹیکل ٹیسٹ پارٹ ٹو پریکٹیکل ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے موٹوے پلیس کے افسران امیدوار کو ٹیسٹ سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کریں گے جسے غور سے سننا انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے پریکٹیکل ٹیسٹ پارٹ ون میں امیدوار سے سٹریٹ ریورس ٹیسٹ ایل شیب موسیقا 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 اور گیراج پارکنگ کرائی جائے گی موسیقا پریکٹیکل ٹیسٹ پارٹ ٹو اب ہل سے شروع کیا جائے گا موسیقا جس کے بعد امیدوار موٹو پلیس ایکزیمنر کے حملہ گاڑی شہرہ پر لے کر جائے گا جہاں امیدوار کی مہارت کو پرکھا جائے گا اور پارکنگ روڈ جوائننگ انڈیکیٹر کا درست استعمال راؤنڈ اباؤٹ رائٹ اپ وے اور ایمرجنسی بریک لگانے کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس ٹیسٹ میں کامیابی کی صورت میں امیدوار نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹو پلیس کے ڈرائیونگ لائسنس کا اہل ہوگا جو کہ امیدوار کے قومی شناختی کارٹ پر درد شدہ پتے پر ارسال کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی